ودان صباح چناؤ لڑیں گے اکلیش یادو بڑی خبر بڑی خبر اس وقت کی آزم گڑھ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اکلیش یادو دیکھئے یوگی عادتنا چناؤ لڑیں گے اس بات کا اعلان ہوا اور اب ایک بڑی خبر آریئے پہلی بار ودان صباح چناؤ لڑیں گے اکلیش یادو سیدھے ودان صباح چناؤ کے میدان میں اتریں گے تال ٹھوکیں گے اور خبر یہ ہے کہ آزم گڑھ سے ویدان سبا چناؤ لڑ سکتے اکلے شیادو امیش پارٹک ہمارے ساتھ اس موقع جڑے ہیں امیش کیا پختہ ہے یہ ویدان سبا میں اکلے شیادو سیدھے داؤں لگانے والے ہیں تال ٹھوکنے والے ہیں دیکھیں سمارد وادی پارٹی کی جو ورس میتا ہے اور اتار کرتا ہے انہوں نے اکلے شیادو سے افیل کی اور سمارد وادی پارٹی کے راسچے اکلے شیادو نے بھی سمارد وادی پارٹی کی کوئی چناؤ لڑ سکتے ہیں جس کے یہ دینک ہے جو ان کی دینکی وہ چین نہیں کر رہے تو کوئی سیدھوں کا جس میں سمارد وادی پارٹی نے چین کیا ہے آجنٹر کی سیدھ کا اور وہاں سے اکلے شیادو چناؤ لڑ سکتے ہیں سمارد وادی پارٹی کی جسے پارٹی سے کئی فائدے ہو سکتے ہیں کئی فائدے کیسا چڑوں میں چناؤ ہے اس نے آخری شید میں چناؤ ہونا ہے جو ایسے بھی میتا ہوں کارکارتا ہوں کا استعاہ ہے وہ بنا رہے گا اور جس طریقے سے بھارٹی جنسہ پارٹی کے خلاف سمارد وادی پارٹی مجبور دفرچ کے طور پر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ پارٹی کھڑی چناؤ میں نظر آرہی ہے اس کا بھی سادہ لیٹ لیتے ہوئے اکلے شادوں کو ملے گا اور جانکاری میں آپ کو اور بھی دے دوں یہ اٹھارہ سال بعد ایسا واٹ کیا ہوگا جب جو سی ایم پتی کنڈیٹ ہیں وہ چناؤ میں قسمت آجنا رہے ہیں اس کے پہلے اپ چناؤ اور اس کے پہلے ایم ایم ایل سی چندر کے آیا کرتے تھے تو اس طرح دیکھا جائے تو جب مکی پرتزندی ہیں اس طرح پردیش کے بیرہان سبا چناؤ بھی یوگی آدیتنات وہ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں اور اکلے شادہ جو کس ہمارد وادی پارٹی کراس چھتے ہیں ستروں کو مطابق وہ بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں آجنگڑ سے بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اتر پردیش کا چناؤ تو امیش یہ کیا فیصلہ اچانک ہوا ہے یوگی آدیتنات کے کینڈیڈیچر کا اعلان ہونے کے بعد یا پھر پارٹی کے اندر منتن چل رہا تھا لمبے سمجھ سے تاریخوں کے اعلان کے بعد جس طرح کی باتیں پارٹی کے اندر چلی اور پارٹی میں جو کور کمیٹی ہے اس نے بیٹھا کمی چیز تے کیا کہ کرر سمارد وادی پارٹی کے راستی یا چھک لیش یادو کچھ اناؤ لڑتے ہیں تو سارے فریض میں اس کا فائدہ جائے گا اور جس طریقے سے ریلیوں پر روک لگی ہے جس طریقے سے ورچو ریلیاں ڈھول کر سکتے ہیں تو ایسے میں جو میسے جانے کی باتی وہ ساتھوں فریض کی اس میں میسے جائے گا اور پارٹی کو فائدہ ہو سکتا اس میں آپ منتر کے بعد یہ حصہ لیا گیا ہے آزمگڑ کو چنا گیا ہے دیکھئے پوروانچل کی یہ سیٹ ہے جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوروانچل کو اور ہائی والٹیج بنا دیا گیا ہے چناو کئی صاحب سے کیونکہ گوراکپور آزمگڑ ایک طرف مکہ منتری ایک طرف پورو مکہ منتری چلی لٹیں گے آپ کے پاس بڑی خبر اس وقت کی جو سوتر بتا رہے ہیں سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہو یہ کہ اکلیش یادو چناو لڑیں گے اس بار ویدان سبا میں اور دیکھئے وہ سیٹ کونسی ہوگی جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے آزمگڑ سے وہ چناو لڑ سکتے ہیں آخری چرن میں یہاں پر چناو ہونے ہیں تو اس طرح سے اتر پردیش میں یہ پہلی بار دیکھنے کو ملے گا پہلی بار اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا کہ اکلیش یادو چناو لڑ رہے ہیں اور ایک مکہ منتری بھی چناو لڑ رہے ہیں اور پور مکہ منتری اکلیش یادو اور مکہ ویپکشی دل سماجوادی پارٹی کے نیتہ اکلیش یادو بھی چناوی میدان میں رہیں گے بڑی خبر اس وقت کی اتر پردیش کا ویدان سبا چناو اور بھی دلچسپ ہوتا ہوا خبر یہ بڑی خبر سوتروں کے حوالے سے کہ اکلیش یادو چناو لڑیں گے اس بار کا اور یہ چناوی تال وہ ٹھوکیں گے آزم گڑھ کی ویدان سبا سیٹ سے یوگی آدھتنات کے چناو لڑنے کی گوشنا پارٹی پہلے ہی کر چکی ہے گورکپور سے وہ گورکپور شہر کی سیٹ سے چناو لڑنے جا رہے ہیں اور ایسے میں اب اکلیش یادو بھی ویدان سبا میں سیدھے سیدھے چناو لڑنے جا رہے ہیں جو خبر ہمیں مل رہی ہے یہ پہلی بار ہوگا اکلیش یادو چناوی میدان میں ہوں گے اور ایسا کمی دیکھنے کو ملا ہے منیش یادو مارسہ جڑ چکے منیش بہت دلچسپ ہے یہ اپنے آپ میں خبر اکلیش یادو بھی ویدان سبا چناو لڑیں گے اچانک ہوا یہ فیصلہ یہ بہت رنیتی کے تحت اس کو لیا گیا ہے روی رنیتی کے تحت یہ فیصلہ اکلیش یادو نے لیا ہے چونکہ پوروانچل جس کا گڑ گورکپور مانا جاتا ہے وہاں سے یوگی آدھتنا چناوی میدان میں ہے اور پوروانچل میں جو ایک سو چھتر سے زیادہ ویدان سبا سیتے ہیں اس پر جس نے بڑک بنالی یوپی کی سرکار پر کبجہ اسی کا ہوتا ہے تو ایسے میں اب آزمگر جو کہ گوروانچل کا دوسرا ٹھکانہ مارا جاتا ہے وہاں سے ایک میسیج دینے کی کوشش اکلیش یادو کریں گے چونکہ آزمگر کا فیصلہ اس وجہ سے اور لیا گیا ہے بلکل دیکھیں یہ جانکاری بھی رہے ہیں کہ آزمگر کی گوپالپور سیٹ سے وہ چوناؤں لڑیں گے دیکھیں ایک اور بڑی جانکاری لگاتار ایک ایک انپوٹ ٹی بی نائن بھارت ورش آپ کو دے رہا ہے اس بڑی خبر سے جڑی ہو آزمگر کی گوپالپور سیٹ سے چوناؤں لڑ سکتے ہیں اکلیش یادو اکلیش یادو چوناؤں ہی میدان میں ویدان سبا چوناؤں میں سیدھے سیدھے چوناؤں لڑ رہے ہیں اور یہ پہلی بار ہوگا ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے مل سی کے طور پر ہی سدن کے اندر جاتے رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے ویدان سبا کا چوناؤں منیش آپ کچھ کہہ رہے تھے چونکہ آزمگر سمازوادی پارٹی کا گھر رہا ہے جب 2017 میں بی جی پی کی لہر چل رہی تھی اس میں آزمگر سمازوادی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا تھا تو ایسے میں وہ سب سے سرکشت رکھانا ہے سمازوادی پارٹی کے لیے وہاں سے جو آزمگر چیتے ہیں جہاں سے سمازوادی پارٹی ابھی بھی موجودہ 2017 تک ویدان سبا چوناؤں میں جیتی تھی تو وہ اکھلیش یادب نے اپنے لیے چنی ہے اور بہت پوری سمبھاونا ہے کہ وہ پالپور ویدان سبا چل سے اکھلیش یادب پالپورک سے نظر آئیں گے اور پوروانچل میں اپنی پارٹی کے لیے اس ویدان سبا چل سے ماہول بنانے کی کوشش بھی اکھلیش یادب کریں گے یہ پہلی بار ہوگا جب پوروانچل کی طرف اکھلیش یادب یا ان کے پریوار سے جڑا کوئی صدق سے اس طرح سے چناؤی میدان میں اتر رہا ہے کیا یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں لیکن چونکہ ویدان سبا چناؤں میں جو اکھلیش یادب یا مولین سنگیادب رہے وہ یا تو بتائی سنبھل یا پھر مینپوری اٹھاوہ ان کو ہی ترجیلی تیار آئے ہیں حالانکہ لکھ سبا چناؤں میں جو مولین سنگیادب اکھلیش یادب وہاں سے چناؤں رہے ہیں لیکن واقعی یہ تہلی بار ہے جب ویدان سبا چناؤں کے لئے آجمگر جیسے شہر کو ان لوگوں نے چناؤں ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پوروانچل میں سمالبادی پارسے کی پتھر ماہ خول بنانا ہے اور آجمگر کی جو سندیس پہتر طریقے سے دیا جا سکتا ہے ایک رنیتی کی تہت تو وہی کرنے کی قوائد اکھلیش یادب میں ہے اب تک جب دو ہزار پارن اکھلیش یادب میں مکتماندی پتری سے پتلی تھی تو بجائے ویدان سبا چناؤں لڑنے کے انہوں نے سیدھے ویدان پرسد کی جاریے جانا ضروری ہی رمجاتا لیکن اس بار چونکہ لڑائی بہت ساتھیں کی ہے تو ایسے میں پیسز بہت دینا ہے کندیس پوری تدیس کو دینا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے پوروانچل سے وہ بیلنس کرنے کی کوشش ہم دیکھ رہے تھے لگتار کیا جا رہا تھا پردان منتری کے دولے لگتار ہوتے ہیں کئی ساری پریوجناؤں کا ادھگھاتن شلہ نیاس ہو رہا تھا کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اکلیش یادہ وہاں سے چناؤں لڑ رہے ہیں تاکہ کم سے کم جو لوگوں کا دھیان ہے وہ سماجبادی پارٹی کی طرف جائے جو تھوڑے بہت ووٹ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں ان کو کونسولیڈیٹ کیا جائے اس نے کوئی دور آیا نہیں ہے سماجبادی پارٹی کیا جائے سماجبادی پارٹی کیلئے یہی بڑی چناؤتی ہے کہ پوروانچل میں اپنے پکھ میں کیسے ماحول بنایا جائے چونکہ پوروانچل میں سب سے زیادہ ویڈھان سبا چیت ہیں پرشن میں پوروانچل، ملکن اور بندلکن ان میں اگر دیکھا جائے تو پوروانچل سب سے ایک موٹی ویڈھان سبا چیت سماجبادی پارٹی کیلئے ایک سمدیس دینا چاہ رہی ہے اپنے پکھ میں ماحول بنایا کی کوشش کرنا چاہ رہی ہے اور اسی کوشش کی تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ رجمی کی تحت گوپالپور ویڈھان سب سے اکلی شادف کو چناؤتی ہے جو نقصان جو تاکہ سماجبادی پارٹی اپنے پکھ میں اسے لائے تو کیا منیش یہ مانا جائے کہ سماجبادی پارٹی کا اب جو ہے شفٹ فوکس پورا پوروانچل کی طرف موو کرنے والا ہے کیونکہ پشمی اتر پردیش میں تو سکریر رہے ہی ہیں لیکن اب اس اعلان کے بعد کافی کچھ فوکس پوروانچل کی طرف آزم گاڑ اور اس کے آس پاس کی سیٹوں پر بڑھنے والا ہے پشمی اتر پردیش میں گھڑ بندن کا اگوا رالوت کو بنانے کی کوشش کی ہے آپ دیکھیں جو سماجبادی پارٹی میں چیت میں اسے پور رالوت کی ویڈ سائٹ پر اپلوڈ کی ہے تو جہاں جہاں گھڑ بندن میں جو پارٹی مضبوط ہے اس شد میں وہ اگواہی کرے گی تو رالوت کا جمعہ پشمی اتر پردیش میں اور پوروانچل میں سماجبادی پارٹی مضبوط پانے جاتی رہی ہے اتیتے ویڈانسوا چناؤں میں ایسے ان سماجبادی پارٹی کا پورا دھیان اور پوروانچل پر دیا گیا ہے اکلیش آدم نے آزمگر میں اپنی ٹیم ہی بھیج دی ہے وہاں پر جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں کئی گوپالپور ویڈانسوا چناؤں سے لے کر آزمگر شہر ویڈانسوا چناؤں سے لے کر کئی ویڈانسوا چناؤں سے لے کر یہ پایا گیا کہ گوپالپور چناؤں سے جادہ مفید رہے گی تو ان کی ٹیم بھی وہاں سکتی ہو گئی ہے اور کیول آزمگر علاقہ نہیں آزمگر بیلٹ نہیں پوروانچل کے ہر جلے میں اس کا اثر پڑے اس کی کوشش بھی سماجبادی پارٹی کر رہی ہے تو سب سے زیادہ جو سیتھیں پوروانچل علاقے میں آتی ہیں آزمگر کے بہانے ان سب سے سیتھوں پر سماجبادی پارٹی اثر پڑے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آزمگر میں بیجے پی کس طرح کی چناؤتی پیش کرتی ہے اکھلے شہدوں کے خلاف بہت بہت شکریہ امیش آپ کا ہم سے چھوڑنے کے لیے اور منیش آپ کا بھی کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی